اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہوفرلی سب خیلے سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ پوٹیٹو چائنی سموسا کی جو ریسپی ہے نا وہ شیئر کروں گی اتنے مزیدار یہ بن کے تیار ہوئے تھے نا کہ سب کو بہت پسند آئی افتار میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تو اس کے اندر میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا لہسن اور ادرک کو پیسٹ کو سوتے کرنے کے بعد میں اب اس کے اندر جو ہے نا باقی سپائسز وہ ایٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو میں نے ویجی ٹیبلز تھی جو نے میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی وہ ڈال دی اس کے لیے میں نے جو ہے نا گاجنوں کو بریک بریکیوز میں کٹ کر کے وہ ڈال دیا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا بندگو بھی کی ایک پیالی کٹ کرکی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی بریک سالی سبزیاں جو ہے نا وہ کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی شملہ مرچ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی زیرے کا ایک چمج زیرہ جو ہے نا خوشبو کے لیے بہت اچھا لگتا ہے اسموسوں کے اندر ٹھیک ہے سابت زیرہ تھوڑا تک کرش کر کے نا ہاتھ پہ اس کے اندر ڈال دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو میری ویڈیو کو لائک ڈ شیئر کیجئے گا فولو بھی کیجئے گا فیس بک کے اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ہری مرچوں کا پیسٹ جو نمک اور مرچ ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہسپرزائی کا ٹھیک ہے جتنی جتنی زیادہ آپ سموسے بنا رہے ہیں اس کے حساب سے ساری جوہنا سپائچز وہ اس کے اندر ڈال لیجئے گا میں نے جتنے بنانے میں نے اس کے حساب سے آپ کے سامنے ایک ایک ٹوری میں نے ساری چیزیں لی ہیں اس کے اندر کوٹی ہوئی لازمی سے جوہنا وہ لازمی جائے گی اسے جو اس کا فلیور بہت زیادہ دست آتا ہے سموسوں کے اندر ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ہلا دینا تو اس کے اندر اس کو دو سے چار منٹ پکاؤں گی سبزیں کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اس لیے کہ یہ جو بیجیٹیبل دینا سموسوں میں ذرا کرنچی ہی اچھی لگتی ہے تیز آنچ پر اس کو بناوں گی ہلکی آنچ نہیں ہے اس کی تاکہ جو سبزیں ہیں وہ پانی بلکل بھی نہ چھوڑے کالی مشکہ بھر کے ایک چمچ ڈالنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نمک بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوس ٹھیک ہے اور چلی سوس یہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہلا دوں گی سویا سوس اور چلی سوس ڈالنے سے بہت ہی زبردست جو سموس کرنا فلیور ہوتا ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اس کو اچھی طرح سے کر لینا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ کے سامنے لک چیک کریں اس کے کتنی زبردست ساری خوشبوی اس کی اتنی اچھی آ رہی تھی ویجیٹیبلز کی ٹھیک ہے اس کے اندر میں چائنی سول ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر کینور کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں یا چکن پاورڈر کا ایک چمچ بھر کے اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سبزیاں جو ہے نا وہ ڈن ہو چکی تھی اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی ساری فیلنگ جو ہے نا وہ تھنڈی کرنے کے سائٹ پر رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ آلو تھے میرے پاس پانچ آلو میں نے چھوٹے چھوٹے لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا بہت زیادہ ان کو میں اشنی کرنا آلووں کو ٹھیک ہے ہاتھوں سے ان کو کرش کرنا ہے کیونکہ جب ہم سموسے بناتے ہیں نا تو ان کے اندر آلووں کا نا ہم نے پی ایسٹ نہیں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر چھوٹے جو ہے نا آلو کا وہ ہونا چاہیے تمام ویجیٹیبلز جو ہے نا تھنڈی ہو چکی تھی اس کے اندر آلو بھی میں نے تھنڈے ہی کر کے ڈالیں اس لئے سبزیاں تھنڈی کرنی ہے کہ جب ہم سموسوں کے اندر اس کی فیلنگ کو فیل کریں نا تو یہ نا باہر نہ نکلے بلکل بھی تو ادھر میں جو ہے نا میدے کی جو نا وہ لیوے میں بنا لوں گی سموسوں کو سموسا پٹی کو نا جو اس کو آپس میں جھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا س میں نے میدہ لیا اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے تو اس کا گھاڑا سا ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے ادھر میں جو امیزہ ہے وہ اور بھی نا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی بھی اس کی نا یہ بہت گھاڑی ہے اس کو اور تھوڑا تھا پتلا کروں گی میں دیکھوں اتنے زبردست آپ بھی لازمی اس طرح کہ یہ جو ریسپی ہے نا ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم رول پٹی یا سموسا پٹی لیتے ہیں نا تو اس کو آپ نے جب ہم بزار سے لے کے آتے ہیں فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کو آپ نے اوون میں تھوڑا تپریہ ہیٹ کر کے ٹھیک ہے تو بعد میں نے تو پہلے آپ آدھا گھنٹر باہر نکال کے رکھتے ہیں تھوڑا سا نا جو رمال ہے نا اس کو ہلکا سا ہم نے نا پانی سے تھوڑا سا گھیلا کر کر کے نا اس کے اندر ریپ کر دینا ہے تاکہ ہمیں ایک ایک پٹی نکالتے جائیں گے اور اس طرح نا آرام سے ساری جو پٹی ہیں نا ون بائی ون ساری نکل جاتی ہیں اور اس طرح سے ہم نے سموسوں کی فیلنگ کرنی یہ شیپ ہوگی سموسوں کی ذرا نا اس کے اندر ذرا یہ جو امیز ہے نا اس کے اندر برکس کو ٹائٹ لی طریقے سے ہم نے نا میدہ لگا کے بند کر دینا بلکل تو جی میرے سموسے جو ہیں بند کے تیار ہو چکے اس کا سامنے فرائی بھی کر لیے تھے لک چیکن اس کے جی اللہ حافظ